ہائی ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل کیسے آپ سب ویلکم ہے آپ سب کا افروا بلوگز میں تو آج ہم لوگ بنا رہے ہیں چھکن ڈرم سٹیک تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ہاں پر ایک پتیلی لی ہے اس میں اب ہم ایک گلاسے قریب پانی ایٹ کر لیں گے اور اس میں ایک چمچ نمک اور ایک چمچ اجرکٹرسن کا پیسٹ ایٹ کر لیں گے پھر اس کے بعد پانی اچھی طریقے سے بوائل ہونے دیں گے اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے چھکن لائک پیسز یہ ہم بنا رہے ہیں چھکن ڈرم سٹیک تو لائک پیسز جتنے بھی ہیں سب کو ایٹ کر دینا ہے اور یہ جو ہے نارمل گھر کے مسائل میں بنتا ہے تو فٹا فٹ سے ہم نے اسے بوائل ہونے رکھ دینا ہے اس طریقے سے ڈھکان ڈھاگ دینا ہے اب یہ دیکھیں یہ ہو چکا ہے بوائل اب ہم اسے چیک کریں گے کہ یہ ہو چکا ہے ہو گیا اچھی طریقے سے چھکن پورا گل چکا ہے اب ہم اسے ایک بول میں نکال لیں گے کیونکہ ہمیں اس کے سارے ایک ایک ریشے ریشے الگ کرنے ہیں چلیے فٹا فٹ سے اس کے سارے ریشے ریشے الگ کرتے ہیں بہت ہی یمی رسیپی ہے آپ لوگ ضرور بنا کے ٹرائے کیجئے تو یہ دیکھیں اس کی ہڈی کے اوپر جو یہ رہتا ہے وہ بھی ہم نے نکال لیا ہڈی ہمیں نہیں پھیکنی ہے ہڈی بھی کام میں آئے گی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طریقے سے بہت ایزی لیے پیل ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ساتھی ہڈیوں کو اچھے طریقے سے یہاں پر نکال لینا ہے اور پھر یہاں پر ہم نے دو بڑے آلو لیا ہے انہیں بوائل کر کے اچھے طریقے سے میش کر لینا ہے چکن کے ساتھ بہت ہی ایزی اور اچھی ریسیپی ہے اور بہت ہی جلدی بن جاتی ہے پھر اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے بائنڈنگ کے لیے کون فلاور یہاں پر ہم نے ایڈ کیا ہے دو سے تین چمچ پھر اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کیجئے ہم نے یہاں پر ایک چمچ کے قریب ایڈ کیا ہے پھر اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے کچھ مسالے تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر لیا ہے دو چمچ جیرہ پورڈر دیر چمچ دھنیا پورڈر اور آدھا چمچ کالی میریچ پورڈر ٹیسٹ تو گائز یہ جو رگڑے کا مسالا ہم نے گھر میں تیار کیا تھا وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک چمچ پھر اس کے بعد اب ہم اس میں اٹھ کر دیں گے ادھرک لسن کا پیسٹ دو چمچ اس سے جو ہے اچھا فلیور آتا ہے کیونکہ ہم نے جو ہے اکھے مسالے پیسے ہوتے تو دھنیے کا زیرے کا بہت اچھا فلیور آتا ہے پھر اس کے بعد اب ہم اس میں اٹھ کر دیں گے مرچی ایک چمچ اب اپنے ٹیسٹ ریکاری ہی اٹھ کیجئے اب ہم اس سے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے تو گائز اب ہم اس سے فٹا فٹ سے مکس کر کے دو آلو لیں گے میڈیم سائز کے اور اسے اچھی طریقے سے بوائل کر کے میش کر لیں گے دیکھیں اچھی طریقے سے دنبارک ہم نے میش کر لیا ہے پھر اس کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے مسالے تو مسالوں میں ہم نے سب سے پہلے لیا یہاں پر زیرہ پاؤڈر ایک چمچ اب ہم اس میں اٹھ کر دیں گے دینیا پاؤڈر ایک چمچ اس کے بعد اب ہم اس میں اٹھ کر دیں گے ناماک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اٹھ کیجئے ہم نے یہاں پر ایک چمچ اٹھ کیا ہے اب ہم اس میں اٹھ کر دیں گے ریڈ چلی پاؤڈر ایک سے دیر چمچ پھر اگین ہم اس میں اٹھ کر دیں گے رگڑے کا مسالہ یہ جو ہے دوسری ریسپی ہے وہ دوسری ریسپی ہے یہ جو ہے ہم بنا رہے ہیں مونیکو بسکٹ کا نیو سناک ہے یہ تو یہ آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے کیونکہ یہ بہت ہی ایزی اور جھٹ پڈ بننے والی ریسپی ہے اب ہم اس اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے یہ بھی جو ہے بہت ہی یمی اور ٹیسٹی بنتا ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کیجئے پھر اس کے بعد اب ہم اس میں اٹھ کر دیں گے ایک چمچ سے لیپلکس اور اسے بھی اچھتے کیسے مکس کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں ہم لوگ بنا رہے ہیں چیکن ڈرام سٹک تو یہاں پہ اس طریقے سے چیکن والا ہم نے وہ جو بنایا تھا وہ لے لینا ہے اس میں چیز ڈالنا ہے چیز اپشنل ہے اگر آپ کو ڈالنا ہے تو ڈالیے ورنہ آپ کے مرضی ہے اس کے بعد اس میں جو ہے ہڈی لگا کر اگر لولی پاپ کا شیپ دینا ہے اگر پروپر اس سے جو ہے اگر ریال چیکن والی فیلنگ آتی ہے بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے تو فٹا فٹ سے اس سے بھی اچھی طریقے سے ہم بنا لیں گے اسی طریقے سے ہمیں سارے بنا لینے ہمیں آپ پر چھے بنایا تھا پھر اس کے بعد یہ بنانے کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں نیکس پروسیس کی طرف اینڈ یہ دونوں کو دیکھیں کیسے بیٹھ کر دیکھ رہے تھے یہ دیکھیں بہت ایزلی یہ بھی بن جاتا ہے پھر اس کے بعد اگر بیٹر آپ کا بچ گیا ہے مطلب مکسچر اور آپ کے پاس ہڈی نہ ہو تو آپ اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی ایزلی یہ بھی بن جاتا ہے آپ اس کو آئیس کریم سٹک میں لگا کر آئیس کریم کے شیپ کا بھی بنا سکتے ہیں یہ کلفی شیپ میں ہے بس اس پہ تھوڑا ہم نے پانی لگا لگا کر کیا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے سارے بنا لینے ہیں اب ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ اس پہ تو سب سے پہلے ہمیں یہاں پر تھوڑا سا بیٹر لے لینا ہے ہاتھ میں مکسچر پھر اسے بسکٹ پہ پلیس کرنا ہے اس کے اوپر ایک اور بسکٹ پلیس کرنا ہے اور اسے بسکٹ کے شیپ میں لا دینا ہے یہ بھی بہت ہی ایزلی بن جاتا ہے کوئی زیادہ جھنجٹ والا کام نہیں ہے یہ دیکھیں تو اس طریقے سے سارے بنا لینے ہم نے ہاں پر کریکٹ ویسکٹ کا یوسیا تھا اس کے بعد ہم نے ہاں پر ایک بول لیا ہے اس میں دو چومنج میدہ دو چومنج کون فلاور ایک چومنج چلی فلیکس اور ایک چومنج نمک اٹ کر کے اس کا بھی ٹائٹ بیٹر بنا لینا ہے زیادہ ہمیں ڈیلا بھی نہیں اور زیادہ ٹائٹ بھی نہیں اس طریقے سے چھکن کو اس میں ڈپ کرنا ہے بریڈ کرم میں ڈپ کرنا ہے بریڈ کرم نہیں ہے تو آپ جو ہے کون فلیکس کا بھی یوس کر سکتے ہیں یا پھر جو ویفر آتا ہے اس سے بھی آپ یوس کر سکتے چورا کر کے بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے ویسے بھی اس طریقے سے ہمیں بسکٹ والا بھی کرنا ہے بسکٹ جو ہے میک شئر آپ کی نمکین والی کوئی سی بھی ہو نمکین ہی ہونا چاہیے اسے بھی اس طریقے سے ہمیں تل لینا ہے یہ دیکھیں پلفی بھی تل رہی ہے گولڈن ڈیپ فرائی کرنا ہے ہمیں سے یہ دیکھیں ابھی چیز پول آؤٹ ہوگی بہت ہی یامی چیز پول آؤٹ ہو رہی تھی یہ دیکھیں یہ بسکٹ والا سناک ہے یہ بہت ہی یامی اور ٹیسٹری بنا تھا گرم گرم تھا اور ساوس کے ساتھ ہم اسے کریں گے انجوائے ویڈیو چلے گے تو لائک کیجئے چینل پر نہیں تو سبسکرائک کیجئے میں ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں ٹتا کے لئے بائے بائے گائز اللہ پیسیس موسیقی